پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکھ اب دن شروع ہونے والا ہے تو ٹھیک ٹھیک رہنا اگر تو ٹھیک رہے گے تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اگر تو ٹیڈی ہوئی تو ہم بھی ٹیڈے ہو جائیں گے کیا مطلب مطلب یہ کہ زبان سے یہ کہتے کہ تو کلمہ خیر بولنا اگر کلمہ خیر بولے گی تو ہم سب بھی خیر پائیں گے اور اگر تو نے کلمہ شر بولا تو ہم سب تکلیف میں آئیں گے اگر زبان سے آپ نے کسی کو گالی دے دی تو آپ بتائیے پٹائی کس کی ہوتی ہے زبان کی نہیں ہوتی کہ آپ کے زبان پکڑ کے کوئی پٹائی کرتا ہے سر آپ سر پھوٹتا آپ کا ٹانگ ٹوٹتی ہے موہ پہ آپ کے تماشا پڑتا ہے تو گویا کہ کسور زبان نے کیا اور پٹائی باقی آزا کی ہوتی ہے تب ہی باقی آزا کہتے ہیں کہ زبان کو کہتے ہو ٹھیک ٹھیک رہنا یہ نہ کوئی ایسی الٹی حرکت کرے تو پٹائی تیری نہیں ہوگی ہماری ہوگی اور فرما کہتے ہیں کہ تُو ٹھیک ٹھیک رہے گی خیر ملے گی انام ملے گا اب اگر کسی نے کلمہ خیر کہہ دیا کوئی خوشی اور اچھی بات کہہ دی آپ شابش کی سو دیتے ہیں آپ اس کے زبان نکلوا کے شابش دیتے ہیں نہیں آپ اس کے کمر پر تھپ گی دے ماشاء اللہ سر پہ ہاتھ پھیڑتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اس کے آنکھیں چومتے ہیں ماتھا چومتے ہیں زبان کو کوئی نہیں چومتا ہے جس سے اچھی بات کہی تھی تو معلوم یہ ہوا اس لئے یہ آزاز زبان کے ہاں کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تُو ٹھیک ٹھیک رہنا کیونکہ زبان کا کردار سب سے اہم ہے کیونکہ یہ اچھا اچھی بات بولے گی انام سب کو ملے گا بری بات بولے گی تو پٹائی باقی آزاز کی ہوگی زبان کی نہیں ہوگی موسیقی